آئیے نقصان دیکھیں پہلا نقصان خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے نکلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر نقصان کتنا زبردست دیکھے آپ ہر آدمی یہ خواہش ہماری ہوتی ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے ماننے والے ہیں اور بدنصیب جو نبی کا اتباع نہیں کر رہا ہے برابر خطرہ ہے کہ نبی کے طریقے سے نبی کے راستے سے ہٹ جائے دلیل صحیح مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں جاء سلاسط رہتن الہ ازواجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کی جماعت بن کے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے تین صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے کیوں یسالونا ان عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں ذرا نبی کی بیویوں سے تو پوچھیں تنہائی میں جب ہوتے ہیں اللہ کے نبی جب اپنے فیملی اپنے بچوں میں ہوتے ہیں وہاں عبادت کا کیا حال ہوتا ہے نظروں کے سامنے جو کچھ کرتے تو دیکھتے ہیں لیکن تنہائی میں ایک خاص وظیفہ نبی کا ہوتا ہے نبی کی بیویوں سے ریپورٹ لینے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جاتا ہے آپ ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے پر ڈالتے ہیں جب یہ صحابہ نے سنا تو کیا کہا جب انہوں نے یہ سنا تو اپنے آپ کو کم تر سمجھا اے ہم اور نبی اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں ہم معصومن الخطہ ہیں اللہ اکبر اس کے باوجود بھی اتنی عبادت ہم نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ایک نے کیا فوری فیصلہ لیا فَأُسَلِّ اللَّيْلَ عَبْدَ آج کی تاریخ سے میں پوری رات نماز ہی نماز پڑھتا رہوں گا ایک نے کہا اَنَا عَسُومُ وَلَا اُفْتِرُ میں آج کی تاریخ سے روزہ ہی رکھوں گا افتاری نہیں کروں گا ایک نے کہا اَعْتَزِلُ النِّسَاء فَلَا اَتَجَوَّزُ عَبْدَ میں عورت سے الگ رہوں گا شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا میں شادی نہیں کر سکتا عورت سے ہی الگ رہوں گا تینوں کہہ کر کے چلے گئے اللہ کے نبی اپنی فیملی میں واپس آتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ کچھ صحابی آئے تھے انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی اللہ کے نبی فَخَرَ جَعِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمْ فَقَالَ اَنتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ قَزَا وَقَزَا اللہ کے نبی نکلتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامعہ بیان کرتے ہیں ایک جامعہ نصیحت کرتے ہیں کہا تم تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے تم تم لوگوں نے نبی کو معلوم تھا یہ صحابی تھی لیکن نام نہیں بتایا یہ طریقہ نبی کے نصیحت کرنے کا کہا تم تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کی قسم میں اللہ سے سف سے زیادہ ڈڑنے والا اللہ کا تقوی میرے دل میں سف سے زیادہ ہے لیکن میں میری حالت کیا ہے وَسَلِّ لَيْلَ وَأَرْقُدُو میں رات کو تحجد بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں عصوم و افترو میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں اَتَجَوَّذُ النِّسَا میں نے شادی بھی کر رکھی ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي میرا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو نمازیں بھی پڑھی جائے رات کو سویا بھی جائے میرا طریقہ تو یہ ہے روزہ رکھا جائے روزہ چھوڑ بھی دیا جائے میرا طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح شادی بیعہ بھی کیا جائے جب طاقت اللہ دے اگر اس طریقے کو چھوڑ کر دین میں کوئی نیا طریقہ لاؤگے منچاہی منمانی بناوگے تو میرے طریقے سے ہٹ جانے والے بن جاؤ گے اللہ اکبر کتنی بڑی تھمکی ہے آج کہتے ہیں لوگ ارے فلا ولی نے ایک وضو سے چالیس سال نمازیں پڑھی وہ ولی نہیں وہ شیطان ہو سکتا ہے میرے نبی نے تو ایک رات کی اجازت نہیں دی کہا میرا طریقہ رات کو عبادت بھی کیا جائے سویا جائے اور تیرا ولی ایسا کہ چالیس چالیس سال کی نمازیں ایک وضو سے پڑھ رہا ہے یہ شیطان ہو سکتا ہے ودماش ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہرگز ایسی مخالفت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں پتا چلا کہ نبی کی اتباع کو اگر ہم نے لازم نہیں پکڑا تو سب سے پہلا چھٹکا یہ نکلے گا کہ ہم نبی کے طریقے سے ہی نکل گئے دوسرا نفسان ہلاکت اور تباہی مکمل ہلاکت اور تباہی آج مسلمانوں پہ چاروں طرف سے ہلاکت اور تباہی آ رہی ہے بربادی آ رہی ہے مولی گاجر کی طرح کٹا جا رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں مچھر کے پر کے ان کی حیثیت ہو رہی ہے کیوں ہم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا نبی کی جیمنی پڑھ کر کے دیکھیں اگر وقتی طور سے صحابہ نے بھی نبی کی مخالفت کی ہے تو جنگ جیتی ہوئی ہار گئے ہیں اگر نبی کی مخالفت ہوئی ہے تو وہ شخص جس کو نبی نے کہا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا اس نے کہا نہیں کھاؤں گا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے تو نہ کھا پھائے صحابی کا بیان ہے کہ وہ کوئی زندگی سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن نبی کی بدعا کی وجہ سے نہیں کھا سکا یہ وقتی پریشانی آئی نبی کی مخالفت پہ آج ہم پوری زندگی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی مخالفت کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کتنی پریشانی ہمارے ساتھ آئے گی مکمل ہداکت نہیں ہوگی ان کے چہروں کو جہنم میں الٹا پلٹا جائے گا چہرے کو جہنم کے اندر جھلسایا جائے گا کیا کہیں گے اے کاش اتعان اللہ و اتعان الرسول اے کاش ہم نے اللہ کی اتباقی ہوتی اے کاش ہم نے رسول کی اتباقی ہوتی تب ان کو یاد آئے گا کہ ہم تو کس کے گلہ کا پٹا ڈال کے گھوم رہے تھے ہم تو کس کی بات مان رہے تھے ہم کس پیر فقیر کے دربار پہ جا رہے تھے آج ہم سے بہت بھول ہوئی کاش ہم نے اللہ اس کی رسول کی بات مانی ہوتی تب آج ہم جہنم میں نہ جاتے آپ دیکھیں کتنا زبردست نقصہ